ہماری پسندیدہ ٹیگ لائنوں میں سے ایک سادہ، مشکل، کارامد ہے اور یہ اس لیے ہے کہ سب سے زیادہ مؤثر تربیت سادہ اور مشکل ہوتی ہے اتدائی طور پر ان دو الفاظ آپس میں آپس میں غیر متناسب نظر آ سکتے ہیں لیکن وہ ایسا نہیں ہے سادہ کے برقس ہے مشکل اور پیچیدہ کے اولٹ آسان ہے جب وہ جم میں جاتے ہیں تو زیادہ تر لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں وہ آسان اور پیچیدہ کا مجموعہ ہے کیونکہ سہت طاقت ملتی ہے تو زیادہ تر لوگوں کے لیے وہ پیچیدہ اور آسان ہوتا ہے آئیس کا زیادہ امدہ بڑا بھائی جو پیچیدہ اور مشکل ہے یقینی طور پر تربیت کا سب سے مؤثر طریقہ نہیں ہے سادہ اور سخت جواب ہے آپ چاہتے ہیں کہ اکم چلوی پائیں اور مضبوط تعلیم ہو جائیں یہ بلکل درست نہیں ہے پیچیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ آسان بھی نہیں ہے اس کے لیے سخت محنت کرنی ہوگی لیکن یہ محنت واقعی بہت سادہ ہے اب ہم اخری ویڈیو میں ان تومرینوں کے بارے میں بات کر رہے تھے انہیں ہم مضبوطی حاصل کرنے کے لیے منتخب کرتے ہیں دبور اس کی طرف سے چلایا جاتا ہے اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم سکوٹ, ڈیڈ لیفٹ, بینچ پریس اور پریس کے ساتھ کام کرتے ہیں دس وارٹ is a simple exercise where we place a bar on our back and sit down with our hip crease just below the top of our knee keeping our weight on the middle of our foot then we use hip drive to come back up سارا جسم بار لدہ ہوا ہوتا ہے اور اس کی بات یہ ہے کہ یہ ایک سادہ ورزش ہے لیکن یہ بلا شک سب سے مشکل ورزش ہے اسی یہ سبت لوکس بھی تہرنیہ میں جاتے ہیں اب ہفتے کے کسی بھی دن جیم میں جاتے ہیں خاص طور پر پیر کو اور تمام بھائی بینچ پریس کرنے میں مصروف ہوتے ہیں پیر کے دنوں میں اب کبھی بھی بھاککن لوگوں کو سپورٹ کرتے دیکھیں گے یہ اس لیے ہے کہ یہ بہت مشکل ہوتا ہے جسم کو اس کوٹس کے ساتھ ردے عمل دینے میں وہ کسی دوسرے ورزش سے نہیں دیتا جیسے کہ بینچ پریس پٹھوں اور ہارمونل طور پر اب ڈیڈ لیفٹ صرف بھاری بار بیل کو فرش سے اٹھانے کا آسان عمل ہے ہم سے مکمل طور پر فلیٹ بیک کے ساتھ کامل شکل میں کرتے ہیں اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ہمیں اپنی کمر سے وزن اٹھانے کے بارے میں فکر نہیں کرنی چاہیے پریسہ وہ چیز جسے زیادہ تر لوگ ملٹری پریس کہتے ہیں جہاں ہم بار بیل کو ریک سے باہر نکال کر اوپر کی طرف دباتے ہیں اوپری جسم کے لیے ایک شاندار مشک کندھوں پیچھے کے دلتی رومبوز اور ٹریپس کا استعمال کرتے ہوئے بار بیل کو ہمارے سر کے اوپر اٹھا کر پورے جسم کو نیچے تک لوڈ کرنا ہے پاورڈ بائی کی طرف سے ہے تو یہاں پیر کے روز بھائیوں کی کردہ ورجش بھی مضبوط ہونے کے لیے بلکل ٹھیک ہے ہم صرف اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ ہم پریس، اسپورٹ اور ڈیڈ لفٹ بھی کرتے ہیں یہ چار مشکیں آپ کو کسی بھی چیز سے زیادہ مضبوط بنائیں گی جو اپنی کبھی سوچا نہیں ہوگا اور آپ کے لفٹنگ کیریئر کے لیے یہاں تک کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کے جم کے سارے کاموں کا فیصد یہی مشکیں ہونی چاہیں خیلی تظریر کے لیے نیو Perd Lum crecستویز سے زیادہ مضبوط بنائے اگ文ہRaцуی زیادہ مقینی بھی چیز سے peutہتے ہیں Ab 갔اتے ہیں